اسلام علیکم ٹیم الٹرا جسے شامیر عباس تو گائز یہ الٹیمیٹ ٹیسٹیکل باز نہیں آیا اور اس نے بڑی ویک ایکسپوز ویڈیو بنائی ہے اور یہ پھر فس گیا ہے کیونکہ ظاہر اسی بات ہے جھوٹا بندہ چاہے جتنی بھی صفائیاں دے دے اینڈے پہ آکے ہارتا وہی ہے اور اس کو جھوٹ کٹا کرنے میں دو مہینے لگ گئے باقی اس کو شرم نہیں آئے کہ رمضان کے وقت بھی ایسی ویڈیوز بنا رہی ہے اور اتنی گندی چیزیں اپنی ویڈیو میں شوکر آ رہا ہے شرم کر تھوڑی سی اور جیسے کہ ڈاکٹر ترکی نے کہا تھا کہ ایسے للو پنجو کو رپلائے نہ کیا کرو تو یہ ویڈیو میں سلی سیکنڈ چینل پر بنا رہا ہوں کیونکہ اس کا لیول ہی نہیں ہے کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے اپنے مین چینل پر اور ہاں گائز ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھیں اچھا تو یہ ویڈیو پانٹ ایسے دکھا رہا تھا اسے میں نے بہت غلط کی ہے جس بندہ نے میری ویڈیو لیگ کی میرے کمپیٹر ڈی سی آئی ایم فولڈر کاپی کر کے ویڈیو فہد کو دی پھر فہد نے جگہ جگہ باقی لوگوں سے پھلائی ویڈیو پھر میرے ان دونوں کا اکسپوس کرنے کے بعد اس نے پھر میری ویڈیو ایلن پی کو کسنگ والے دی اور لیگ کروائی اور جو بندہ میری فینس کو سیکشولی حراز کرے جو بندہ دوسرے کی پیسے کھائے جو بندہ دوسرے کو بلیک میل کرے تو اسے فون پر یہ کہنا چاہیے اور ایسا بندہ گالیاں ہی ڈیزرف کرتا ہے پچاس روپے کارٹو آور رکٹنگ کے کیونکہ میں لڑکیوں کو بلیک میل کرنے والا ہوں کیونکہ میں شرابی چرس اور آئیس پینے والا جس کو کبھی خوش نہیں ہوتی وہ والا بندہ ہوں گائز آپ سب کچھ وڑے اس کی آنکھیں چک کریں مجھ لگ تبھی باز نہیں ہے نشہ کرنے سے آپ کو بار 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 اپنی ویڈیو میں پوک کریں بار بار پوک کریں لیکن تو انسان کی ایک برداشت ہوتی ہے تو برداشت جب ختم ہو جاتی ہے نا تو انسان کو بولنا پڑتا ہے تو باز ابھی بھی نہیں آیا تو نے پہلے میری ویڈیو فات کو دی پھر تو نے اسے کہہ کر شباز سے لیک کروائی پھر تو نے دوبارہ الیلیمپی کو بار بار ضد کی کہ میرے پہ ویڈیو بنائے میری اگینس ویڈیو بنائے پھر تو نے اسے میری پرانی کیسنگ ویڈیو دی تو نے وہ والی لیک کروائی اور وہ ایسے کہ جب میں تیرے ساتھ میں تیرے ساتھ ویڈیو چیٹ کر رہا تھا میرے ساتھ لڑکی تھی اور تو نے وہ اپنے فرینڈ سے ریکارڈ کروالی جب تو میرے ساتھ ویڈیو چیٹ کر رہا تھا تو اس لیے یہ والی ویڈیو تیرے لاوہ کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی کیا؟ حرام کھانے کی عادت پڑ گی مجھے؟ میں نے کم از کم تری جانا چوری نہیں کی دوسرے یوٹیوبرز کی تو تو لوگوں کے پیسے کھاتا ہے تو چور انسان ہے اور یہ رہا اس کا پروف اور یہ تجھے بھی بتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ کہ تو خود کتنا بڑا حرام کھانے آنے انسان ہے پھر مجھے بول اچھا گائز تو فہد جب بار بار زلیل ہوا ایکسپوز ہوا اس نے میرے پر کیس بھی کیا تو جب یہ کیس بھی ہار رہا تھا اس کو پتا تھا کہ اس کو جیل ہو جائے گی یہ نہیں جیت سکتا تو اس نے ایک طریقہ سوچا کہ اگر میں ہوں ہی جھوٹا تو کیوں نہ میں شامیر سے سوری مانگ کر سب ٹھیک کروالوں لیکن یہ بندہ ابھی بھی چول ہے یہ سپر خسوے کو کال کر کے کچھ اور بتا رہا ہے کہاں مارا تجھے نہ تیرے اس ویڈیو میں کوئی نشان ہے نہ تیرے بس کوئی ثبوت ہے کہ تجھے مار پڑی اچھا یہ نکلی ڈین اسی چیز کے بارے میں بول رہا ہے جو اس کی چیز میں نے کافی پہلے کی ایکسپوز کر دی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو گائز یہ نکلی ڈین میری منت کرتا رہا کہتا کہ بھائی سے سورف کرو کہتا کہ ویڈیو میں کہہ دے کہ فہر ڈین نے ویڈیو نہیں لیگ کی تھانے میں لیکن مجھے پتا تھا کسی نے لیگ کی ہے پھر اس نے کہا چل تو صلا کر لے میں سوری مانگ لیتا ہوں تیرے سے ویڈیو میں پھر میں نے اببا جی کے کہنے پر اببا جی نے کہا چلو چھوڑو یا لڑائی ختم کرو پھر میں نے ان کے کہنے پر ویڈیو بنائی جس میں یہ خود مجھ سے سوری مانگ رہا ہے لیکن یہ ابھی بھی باز نہیں آیا اور اس میں ویڈیو پر میسج بھی کیا کہ تُو مجھے بھیج میں پھر لارہا ہے تو میں نے کہا تُو نے جو کرنا ہے کر اگر میں جھوٹا تھا تو میں اس کو یہ میسج نہ کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے اس کی گلتی ہے تو گائز اب میں بتاتا ہوں اصل بات تو میں نے اببا جی کے کہنے پر اس کے ساتھ صلاح والی ویڈیو بنا لی پھر لوگوں کو لگا کہ اس نے ویڈیو لیک نہیں کی لیکن اس ویڈیو میں میں بتانا چاہتا تھا کہ اس نے سوری جو مانگی ہے اس نے اپنی گلتی کی سوری مانگی ہے اور ویڈیو سی نہیں لیک کی ہے لیکن لوگ مجھے ہٹ کرنے لگے تو پھر میں نے ویڈیو دوبارہ پوز کی اور سب کلیر کر دیا اور جب اسے ہٹ آنا ختم ہو گیا کیونکہ اس نے میرے سا ویڈیو بنا لی میں نے اس کو معاف کر دیا ہے تو یہ اپنے کام پر فوکس کرنے لگ گیا دوبارہ پہلی بات جو بندہ سوشل میڈیا پر مجھے تباہ کرنے کی کوشش کرے تو لیگل ایکشن لینے سے پہلے اس کو بھی سوشل میڈیا پر ایکسپوز کرنا چاہیے کہ یہ جھوٹ بکواس کر رہا ہے اور دوسری بات لیگل ایکشن تو تیرے پر لوں گا اس کی ٹینشن نہ لے اور یہ سارا انٹرنیٹ پر آئے گا دونٹ وڑی میرا بچہ سپر خوش رہے یہ ہے پروف آیا تو تھا میرے پاس پرموشن کی بھیگ مانگنے وارس ایپ پر کہ شامی بھائی میرا چینل پرموڈ کر دو میرے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دو پھر میں نے اپنی 3 ویڈیوز میں تیری پرموشن کی اور تیرے سپس ہنڈر کے ہو گئے کتنا جھوٹ بولے گا ہاں تو جو لڑکی آپ کو پہلے خود پرموشن دے کہ آپ میرا فیس یوز کر لو اپنی ویڈیو میں اور جب وہ ویڈیو ملینز میں چلی جائے اس کے ویوز تو آپ ویڈیو بالکل نہ ہٹائیں بلکہ آپ اس کا فیس بلڈ کر دیں یوٹیوب میں ایک فیچر اویلیبل ہے کہ آپ ویڈیو بغیر ڈلیٹ کیے آپ کسی کا بھی فیس بلڈ کر سکتے ہو اس بغیرت کو میں نے یہ کہا جس ویڈیو میں لڑکیوں زیادہ ہوں گی اس ویڈیو پر زیادہ ویو پڑھیں گے اور یہ بات ایک فیکٹ ہے اپنی ویڈیو میں بھی لڑکیوں کو تھامنیل میں ایڈ کرتے تاکہ ویوز زیادہ پڑھیں اور یہ سب کو بتا ہے اپنے سکرپٹڈ پرینکز کا تو بتا جو تو کرتا ہے اور بائدہ بائی تیرے تو سارے ہی پرینکز فیک ہیں تو گاز یہ ویڈیو دیکھیں یہ اس نے ویڈیو اپنوڈ کی تھی یوٹیوب پر ویٹر پرینک ویٹ ٹکٹوکر اور اسی پرینک کے بہائنڈ در سینز کو آپ چک کریں ہم ادھر بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بیٹھ جانے ہیں تو بلکہ یہی سیئی ہے جہاں بلکہ اب بھی نہیں اب کروں آن کر دیا پہلے ہی بس ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو نا پہلے ہم دیکھنے پہ ایک دم سے اس کو دیکھوں گا اکی بکار دو ٹھیک ہے چل دے رہاں در ہاں بائی گسہ آرہا ہے ویڈیو بنا کے تُنہے اپنے اببو پر ویڈیو بنا کے گلتی کر دی یار آئے 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 یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ترے اور بھی فیک پرانکس پر ہیں جو تُو پیڈ موڈلز یوز کرتا ہے فہر ڈینگ کی طرح واہ بہت بڑا پرانکسر ہے تُو اور جو بھی اس نے گائز آپ لوگوں کو میری ویڈیوز دکھائیں گے جس میں میں لیپ ٹوپ بغیرہ پر بیٹھا ہوں وہ یہ ویڈیوز خود بنا رہا ہے جن میں تُو میرا لیپ ٹوپ یوز کر رہا وہ تو میں خود بنا رہا تھا ویڈیو اور وہ اس لیے دکھائی سب کو ویڈیو کیونکہ تُو میرا لیپ ٹوپ بہت دارا یوز کرتا رہا گیمنگ کرتا رہا پتا نہیں کیا کیا کرتا رہا میری بغیر موجودگی میں تُو نے اس کا فائدہ اٹھا کر میری پرسنل ویڈیوز کو کوپی کیا ڈی سی آئی ایم فولڈر کو لیکن جو یہ والی ویڈیوز دکھائیں جس میں تُو گالیاں دے رہا ہے یہ تیرا دوست ریکارڈ کر رہا تھا میری بغیر موجودگی میں اور اب گائز وقت آگے اس بندے کا کریکٹر بتاؤں کہ یہ بندہ کیسے ہے تو گائز یہ بندہ مجھے بڑا فورس کرتا رہا کہتا رہا کہ میں نے تیری جگہیوز کرنی ہے سیکس کے لیے لڑکیوں کے ساتھ یہ میسیج پڑھیں یہ وائس میسیج بھی پڑھیں اور یہ وائس اپ پر اپنی گرل فرینڈز کے پرائیوٹ پارٹس کی پکچر سن کرتا تھا اور یہ بندہ ویسے بھی آئیس پیٹا ہے بہت بڑا چرسی ہے اس کی آپ آئیس دیکھیں اور دوسرے بہت بڑا شرابی بھی ہے یہ ویڈیو دیکھیں اور یہ میری کلوز فرینڈز کو فیک آئیڈی سے بلیک میل کرتا تھا اور یہ بندہ ابھی ابھی میری فرینڈز کو فیک آئیڈی سے بلیک میل کرتا ہے یہ اس کا پروف اور لڑکیوں کو ویڈیوز میں گندی گندی گالیاں دیکھ کر دھمکاتا ہے یہ اس کی ویڈیو یہ وہ بندہ جب اس کی ویڈیوز نہیں پڑتے اس کے بعد پیسے نہیں ہوتی ہے پیڈ موڈل یوز کرنے کے تو یہ اپنی بھینڈ کو یوز کرتا ہے اپنے پرانکس میں اب آپ لوگ سوچیں گے کیونکہ میں نے اس کا جو ویڈیوز پر نمبر ہے سپر خسرا کے نام سے کیوں سیف کیا ہے تو یہ بندہ کو چند سبسکرائبرز کے لیے ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز کو ریچ کرنے کے لیے خسرا بن گیا میرے کہنے پر یہ فوٹو چیک کریں باقی guys really sorry میں اتنی میمز اور فنی نہیں اس کو بنا پایا کیونکہ obviously بات ہے رمضان ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اس ویڈیو میں کوئی گندگی ایڈ کروں آپ سب لوگوں کا روز ہے میں نہیں خراب کرنا چاہتا تو team ultra اس کی ویڈیو پر جائیں اور ڈیز لائک کریں اور اسے دکھائیں team ultra کی پاور کیا ہے باقی thank you so much guys for watching this ویڈیو آپ سب لوگوں کو دل سے رمضان مبارک